اسلام علیکم βیکم بیک تو می یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہائلی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں لائی ہوں آپ کے لیے تنگیز فامولا جو نہ صرف آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا آپ کے بالوں کو شائنی کرے گا ڈینڈروفی کرے گا اور especially وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں گنجا پاں نہانے لگتا ہے بالوں میں بھی والیم بالکل نہیں ہوتا بال گہنے نہیں ہو پاتے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کے اتنے پتلے ہو جاتے ہیں کہ دل بھی ہوارا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اپنا دل نہ توڑیے اور آج جو میں فامولا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ لازمی آپ ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ میتھی سیرس ہیں سب جانتے ہیں اس کے بارے میں آج میں بتاتی ہوں کہ ان کو بالوں میں کیسے یوز کرنا ہے تو یہ میتھی سیرس لیے ہیں میں نے تھری سپونز اور ان کو میں نے رات کو جو ہے پوری رات پہ میں ان کو بگو کے رکھ دیا تھا ایک گلاس پانی لیا تھا وہ میں نے ڈالا اس میں اور پوری رات میں نے اس کو بگو کے رکھ دیا آپ چاہیں تو آپ جو ہیں چار پانچ گھنٹے بگو کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بگونے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو میتھی سیرس ہیں یہ کس طرح کے ہو گئے ہیں اب یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائیں گے اور اس کا پھر سمودھ سا بنے گا اور یہ ایزا کنڈیشنر آپ اپنے بالوں میں یوز کرو گے اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں ساتھ آپ کو بتاتی ہوں میری فل ویڈیو کو واش کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب تو لازمی کر دینا ہے اور اب میں نے اس کو جو ہے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے بالکل آپ نے اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے تاکہ یہ بالوں میں جو ہے وہ اچھے سے نکل سکے اور ایک کنڈیشنر اچھا سا ہمارا ریڈی ہو سکے آپ گرائنڈ کرنے کے بعد میرا ایک فائن پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی سیڈز ہمارے بالوں میں والیم لے کے آتے ہیں بالوں کو گننے سے بچاتے ہیں گنجہ پن آپ کا دور ہوتا ہے اور اب یہ میں نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے اچھے سے اور اب اس میں میں نے کیسٹر آئل ڈالنا ہے کیسٹر آئل آپ کو پتا ہے بالوں کو لانگ کرتا ہے تھیک کرتا ہے ان کو شائن کرتا ہے بالوں کی جو ہے وہ گروت اچھے سے ہوتی ہے کیسٹر آئل یوز کرنے سے اور اس میں میں نے کیسٹر آئل ڈال دینا ہے دو سے تین سپون اب میں نے کرنی ہے اس کی اچھے سے مکسنگ اور یہ پیسٹ ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ نے ویک میں ایک دفعہ تو لازمی یوز کرنا ہے شیمپو کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپنی سکلپ پہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے ایک دن پہلے شیمپو کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے صرف اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد بالوں کو دھو دینا ہے اس کو آپ نے ایزا کنڈیشنر یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال جو ہے وہ تھک نہیں ہے اور کس طرح سکین اندر سے نظر آ رہی ہے ڈینڈر بہت زیادہ تھا بال ان کے اتنے گرتے تھے کہ یہ تانگ آگئی تھی لیکن یہ یوز کرتی رہی ہے اور ان کا میں ریزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا ان کا ریزلٹ آیا ہے ان بالوں پہ میں نے یہ پیسٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اب میں نے یہ ایج روٹ سے اپلائی کرنا ہے یہ اچھے سے میں نے اس کو اپلائی کیا سپیشلی جو آپ کی سکین ہے اس میں آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے تاکہ بال جو ہے وہ گرے نہ ٹوٹنے سے بات جائیں اور فل ہیئر پہ میں اس پی اپلائی کر رہی تھی بالوں میں شائن آ جائے گی اور ڈینڈرف جو ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا اور اب میں نے پورے بالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی کر دیا ہے اس کو میں نے اٹلیسٹ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ تو لازمی رکھنا ہے تو اس کے بعد میں بال واش کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں میں جانس ہی آ گئی ہے شائن کے ساتھ ساتھ ان کا والیم بھی آپ چیک کرو اور صرف ایک دفعہ میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اور آپ دیکھو کہ اس کے ریزرٹس مجھے کتنے اچھے ملے ہیں اور بالوں کو یہ لمبا گھنہ بھی کرے گا اور بال گرنے سے بھی بچائے گا اور آپ کے بالوں میں جو ڈینڈرف ہے اس کو بھی ہتم کرے گا بال لمبے گھنے شائنی ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ دیکھی چکے ہیں لائف ڈیمو کر کے آپ کو دکھایا ہے ایک بار کے ہی استعمال سے بال اتنے پیارے ہو گئے ہیں تو پھر ملے گے کسی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ